ادھر دعا یہ سمجھتی ہے کہ درویزان پھارا کے میں بہت زیادہ جسپی رکھتا ہے اور دوسری طرف درویزان یہ سمجھتا ہے کہ دعا وہ اس کی شکاعتیں اس گھر کو لگاتا ہے لیکن جیسے ہی اس سے پتہ چلتا ہے دعا دعا نے اس کی کوئی شکاعت نہیں لگائی بلکہ اس کو ڈیفینڈ کرنی کوئی شکاعت اب وہ نرم پھڑ جاتا ہے اور وہ اپنے بیویو کو منانے اور دور سر توڑ کرشش شروع گیا تو دعا کو کہتا ہے کیونکہ ہم دونوں غل فہمی کے شکار تھے اس لیے تم اپنے رازگی بن کرو اور میں عبد سے تمہیں معاف کرتا ہوں تمہیں منانے لیکن دعا کہتی ہے کہ تم تو فرہ میں بہت زیادہ ہیں نوریزان کہتی ہے کہ کہتا ہے کہ تم شاید نہیں جانے کہ فرہ کے ساتھ میرا کیارلیشن ہے میرا کوئی اس کے ساتھ سر پھیلکہ مندگ دی کرتا ہے لیکن وہ جو ٹیگر پر چاہ رہی ہے میں اسے اسے لائن پر لانا چاہتا ہوں میں اسے دراستہ دکھانا چاہتا ہوں وہ بھٹا ہے اس لیے تو مجھے غلد نہیں ہے تم سے شدید محبت کرتا ہوں میں تم سے شادی میں تم سے محبت کرتا تھا اور آپ بھی کرتا ہوں تم کو ذہن سے نکال دو کہ میں تمہیں گھل چکا ہوں افرد کریں اسی اور کے پیچھے پاڑا ایسا کچھ میری محبت سے تمہارے اور تمہارے سوا کوئی بین دلانے کے بعد جب دعا کوئی ارکین آئی ہوتا ہے کہ نوریزم ہی کہہ رہا ہے تو وہ اپنا مور سے اکڑا اور واپس اس سے محبت کرنے لگا اور اپنی اثر واپس آئی ہے پھر آپ بہت خوش ہوتا ہے